السلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈیری گائیڈ محمد شکر اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں انیمل انفارمہ ٹی وی آج ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو ایک نئی معلومات ایک نئی ریسرچ لے کے تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں اس سے آپ کو جو میرے دوست جو بکرا پال حضرات ہیں ان کو بہت زیادہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ ویڈیو غور سے دیکھے گا ورڈ بائی ورڈ سنیے گا لفظ با لفظ غور کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے کیونکہ آپ کے لیے آج میں ایک ایسا نسخہ گریلو ٹوٹکا لے کے آیا ہوں جس سے آپ کے بکرے نہ صرف فربا موٹے ہوں گے پانی زیادہ پییں گے گھاس بھی زیادہ کھائیں گے بلکہ دمبے بن جائیں گے بلکل گول مٹول ہو جائیں گے ان کی جلد بھی چمک جائے گی چارہ بھی زیادہ کھائیں گے پانی بھی زیادہ پییں گے اور آپ سے گھاس نہیں پورا ہوگا اتنا جو ہے نا وہ گھاس کھائیں گے انشاءاللہ تو سب سے پہلے آپ سبسکرائب کریں میرا چینل اور پریس کریں بیل آئیکون تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو محصول ہو سکے اور آپ کی محبت مجھے ملتی رہے اور میں اسی طرح محنت کر کے آپ کو اچھی سے اچھی معلومات فراہم کرتا رہوں اب ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف تو ہمارے جو بکرے ہوتے ہیں ہمارے گھروں میں ہم جو بکرے پالتے ہیں ہم یا سال ہا سال بکرے منڈیوں سے لے کر قربانی تک پالتے ہیں یا ہمارے اپنے ہی گھر کے بکرے ہوتے ہیں ہم نے بکریاں رکھی ہوتی ہیں ہمارے پاس بکرے ہوتے ہیں جو کہ ہم نے قربانی پر سیل کرنے ہوتے ہیں تو وہ سارا سال جو ہے نا وہ گھاس بھی کھاتے ہیں ہم ان کو دانے بھی ڈالتے ہیں ہم ان کو ونڈا بھی ڈالتے ہیں دلیا بھی ڈالتے ہیں چوکر بھی ڈالتے ہیں لیکن وہ موٹے فربا نہیں ہوتے اس کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں جن میں ایک وجہ ڈیورمنگ یعنی پیٹ کے کیڑوں کی دوائی ہے اس میں دوسری وجہ بدحضمی ہے جس میں گھاس جو ہے وہ صحیح طرح جانور کو حضم نہیں ہوتا جانور صحیح طرح گھاس نہیں کھاتا نہ ہی جانور کو حضم ہوتا ہے جو چیز بھی ہمارا جانور کھاتا ہے وہ جزوے بدن نہیں بنتی جس وجہ سے ہمارا جانور موٹا تازہ نہیں ہوتا اور ہماری محنت کسی کام نہیں آتی تو اس کے لئے ایک دو چار چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ کے گھر میں ہی موجود ہوتی ہیں تو وہ آپ بنا کے ہفتے میں ایک دو دفعہ دے دیا کریں انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا آپ کے بکریں موٹے تازے ہوئے جائیں گے انشاءاللہ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں چیزیں میں جو اجزاء آپ کو بتانے جا رہا ہوں غور سے سنیے گا طریقہ کا غور سے سمجھ لیں تاکہ آپ کو دینے میں آسانی ہو اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا یہ ایک دیسی انٹی بارٹک ہے بہت ہی زود اثر بہت بڑا سپیکٹرم انٹی بارٹک بہت بڑا انٹی بارٹک ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اور ڈیورمر ہے جو کہ پیٹ کے کیڑوں کو بھی ختم کرے گا اور جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ دیسی مکسچر بھی ہے جو کہ نظام انشاءاللہ آپ کو درست کرے گا سب سے پہلے آپ کو چاہیے ادرک اس کے بعد پیاز لہسن پودینہ اور ہری مرچ یہ چیزیں آپ کو چاہیے ان کو برابر مقدار میں آپ نے لینا ہے ادرک پیاز لہسن پودینہ اور ہری مرچ برابر مقدار میں لے کے آپ کو ان کا پیسٹ بنا کے رکھ لینا ہے پیسٹ بنا کے یہ ہفتے میں ایک یا دو دفعہ دینا ہے آپ نے جو آپ کا بکرا چھے ماہ کا ہے اس کو ایک چمچ دینا ہے آپ نے اور اس کے گھنٹے دو بعد تک پانی نہیں پلانا اور گھنٹے دو پہلے اس کو کچھ دینا نہیں ہے گھاس پکارا نہیں دینا گھاس کے بعد آپ دے سکتے ہیں اس کو یہ چٹنی دینے کے بعد یہ ماجون بن جائے گا چٹنی بن جائے گے اس کو کسی برطن میں مٹی کے برطن میں بہتر ہوتا ہے ڈال کے رکھ لیں نہیں تو جو برطن آپ کے پاس اویل ہے اس میں ڈال کے رکھ لیں اس میں ہلکا سا آپ نمک بھی ایڈ کر سکتے ہیں ادرک پیاز لسن پودینہ اور ہری مرچ برابر مقدار میں لے کے ان کا پیسٹ بنا کے رکھ لیں اس میں ہلکی سی جو ہے ہلکا سا نمک بھی آپ ایڈ کر کے رکھ لیں تو یہ چھے ماہ سے اوپر کا جو بکرا ہے اس کو آپ نے دینا ہے ایک چمچ ہفتے میں ایک دفعہ اور جو بڑا بکرا ہے تقریبا من کا ہے زندہ وزن یا ڈیڑھ من کا ہے زندہ وزن اس کو دو ڈھائی تین چمچ آپ دے سکتے ہیں اس کو آٹے میں دے لیں یا ویسے ہی دے لیں ہاتھ کے ساتھ موں میں دے کے جو ہے وہ زبان نہیں پکڑنی آپ نے ایک بات غور سے یاد رکھیں کہ جانور کی زبان نہ پکڑا کریں زبان جانور کی جب آپ پکڑتے ہیں تو جو چیز بھی آپ دے رہے ہوتے ہیں وہ سانس والی نالی میں چل جاتی ہے اور جو چیز سانس والی نالی میں چل جاتی ہے پھر جانور کو ڈرنچنگ ہو جاتا ہے سانس میں جو ہے وہ رکاوٹ دشواری ہونی شروع ہو جاتی ہے اور بعض اوقات جانور کی موت بھی ہو جاتی ہے تو پیاس جو ہے یہ آپ کے جانور کے میدے کی ضابیت ختم کرے گا ادرک اور لسن جو ہے یہ بہت ہی براد سپیکٹرم انٹیوارٹک ہیں یہ بیماری کو نزدیک نہیں آنے لیں گے قوت مدافعت آپ کے جانور میں زیادہ ہو جائے گی یہ خاص طور پر بکروں پر بہت ہی آزمودہ اور زلٹ آمیز فارمولہ ہے آپ اس کو استعمال کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کریں گے لائک کریں گے اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں گے کہ میری ویڈیو آپ کو کس طرح لگی ہے تو آپ کی محبت کا طلبگار رہوں گا ویڈیو کو لائک شیئر کر دیا کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے محصول ہو سکے تو انشاءاللہ بتائیں گے کہ آپ کو کیسا ریزلٹ ملا اس فارمولے کا اب تک کے لیے بس اتنا ہی اب اجازت دیجئے اپنے ڈیری گائیڈ کو فی امان اللہ اللہ حکم